آپ لوگ گھمرائیں صرف ایک واقعہ کی تردیس بنی آیا ہوں میرے آقا فرماتے ہیں من را من کرن فلیغیجر ہو بے یدی ویلم یستطعف فبے لسانہی ویلم یستطعف فبے قلبہی مضائے گا عذاف الیمان تحصیل شرحے جانے شغیر میں یہ حدیث ہے مضالح کر سکتے ہیں اس کا تردمہ یہ ہے کہ کوئی سخص بھی کوئی برائی دیکھے شریعت کے خلاف کام ہوتے دیکھے تو اگر ہاتھ سے رکھنے کی طاقت ہے ہاتھ سے رکھنے پوری طاقت استوار کرے جیسا ہے کہ گاؤں کے سر بڑھا لوگ اور اگر اتنی طاقت نہیں ہو تو کم از کم زبان سے رکھیں یہ علماء کا کام ہے تاکہ جائز نازاز بتا دیکھ جائز کم ہو رہا ہے یا نازاز کم ہو رہا ہے اگر نازاز دیکھ کے عالم نازاز نہ کہے تو وہ گناہگار ہوگا کہ گناہ دیکھ کے خاموش رہا ہوگا اور اگر کوئی زبان سے بھی برا نہ کہ سکے صرف دل سے برا جانے تو کہتے ہیں یہ بلکل کمزور دردے کا ایمان ہے تو میں ابھی اس لئے حاضر ہوں تقنی کے لئے نہیں یہ کتاب ہے تجلیاتِ انوار یہ سب جانتے ہیں کہ کس کی تصنیف ہے کس نے لکھی ہے اس میں موانا انوار مرہوم کے لڑکے حماد نے ایک واقعہ لکھا ہے حضرتِ وستاذ الولماء اپنے منشدِ گرامِ علی الرحمہ کے کتنے چہیتے تھے اس نے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضور مفتی آدم ہن نے آپ کو اپنا امامہ شریف عطا فرمایا سیدنا حضور مفتی آدم ہن کی نگاہِ بصیرت یہ دیکھ رہی تھی کہ میرا یہ مرید میرے امامہ کا اہل ہے یہ جو کیسے سمجھ لیا پولی زندگی ان کی تبرکات کو بوسہ دیتے رہے اس پبری کو بوسہ دیتے رہے جب سے زندہ رہے اور وصیت فرمائی کہ امامہ شریف کا آدھا ٹکڑا میری قبر میں رکھا جائے اور آدھا ٹکڑا میرے بچوں کی قبر میں رکھا جائے حضرت کی وصیت کے مطابق احساہی کیا گیا یعنی آدھی پگڑی آدھا امامہ اللہ ماں کے جنازے میں رکھا گیا اور آدھا بچوں کے خال رکھا گیا مگر یہ واقعہ یہ ہے یہ پگڑی ان کو نہیں جی گئی تھی بلکہ یہ پگڑی حضور مفیاد مہن نے اس فقیر کو آتا کیا تھا اپنے سر سے اتار کر دیا تھا اپنے سر سے اتار کر دیا تھا جب میں ایک مقدمہ کے پیسرہ کے لیے زلہ باروں قصبہ مانگور کا ایک کیس تھا اس کو طے کرنے کے لیے جا رہا تھا پاس سال سے بلابہ ہو رہا تھا کہ حضور اپنے آدھا بھین کے آئیں اور اس کو فیصلہ کر دیں لیکن آپ تردد میں تھے کہ جاؤں فیصلہ نہیں ہو پھر کیا ہو تو میں نے کہا کہ حضور آپ کی جاز ہو تو میں چلے جاؤں گا وہاں سے آدمی دو آدمیں لینے آئے تھے تو میں جب یہ ارض کیا تو حضور میرے تب جے کے تبستو فرمائے تو یہاں ہاں ہوجی جاؤں گا میں نے کہا حضور کچھ دھفا اناس فرمائے دیجے تو حضور نے اپنے سر سے اتار کر پکڑی مجھے اراد فرمائی اور وہاں گیا اور پانچ گھنٹے کے اندر اس مقدمہ کا فیصلہ کر کے چلا آئے سبحان اللہ سبحان اللہ نارِ تکبیر نارِ رسالت فیضہ مفتی آزم عالم اسلام اللہ ما مفتی الحاضر حسین صاحب قبلہ یہ غلط بات ہے الحاضر کر رہے ہیں اب دعا ہو جائے کہ میں حاجی ہو جاؤں لیکن ابھی یہ صرف حاطل میں ہوا ہے سمجھے آپ حضور سے بچے گا اور تو یہ اس میں خیالت میں یہ کیا تھا وہ معلوم تھا ان کے پاس یہ مفتی آزمیں کا آتیا ہے ان کے پاس ان کو لینے کے لئے بار بار اسرار کرتے رہے لیکن جانتے ہیں کہ کتنی عجید چیز ہوتے ہیں سب سے زیادہ عجید چیز میرے پگری چھو ایک وطوہ کمہ ٹولی جلسے سے آئے ہمارے یہاں سبے ناستہ کیا ناستہ کرنے بعد بزید ہوئے کہ مجھے وہ حدیث یاد آئی کہ میرے آقا کو کسی کپڑا کو دیکھ کر کے کسی صحابی نے کہا کہ حضور بہت پسند آیا تو حضور اندر پیشپ لے گئے کچھ کپڑا کو بزر کر دوستر کپڑا زیاد پر فرمایا وہ کپڑا لیا کہ اس صحابی کو حضا فرما دیا تو میرے سندھا کو سندھا کر دی جائے اگر چھو مجھے تکلیت بھی ہوگی میں نے یہ کہا کر پکڑا ان کو دی دی اور یہ شرط پر دی کہ آدھی تو بھر رہا ہی مجھے دی رہا بھر رہا ہی مجھے دی رہا ہی مجھے دی اور مرنے کے بعد یہ وصیت فرمایی کہ آج میرے جناسے پر دینا آج میرے اولاد کے لیے اب بتائیے کتنی دیانی داری ہے یہ کتنے مفتی آدم انتے خوش ہوں گے ہاں اتنی بیمانی اتنی مکاری آئی 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 جو کتاب میں لکھا ہے انسان تو وہ لوگوں کے اس پر کرنے سے کیا پیلو گا انسان کو وہ تو شاہدار دی پر بھی ہوگی یہ شاہداری بات ہوئی ہے میں نے کھوڑ کر سنا جیا اس کے لئے کوئی بھی انکار کریں انگرز مہداب وہ قرآن لے کے کہہ دے کہ یہ واقع ہے یہ پکڑی ہے آج ہندوں کو دیا تھا باس اتنے کہانا تھا ان لوگوں کو فراب سمجھ لیجی بہت تقریقہ تائم نی ہے حضرت اتنی بڑے آج علماء بہتے ہوئے ہیں بڑے پروفیسٹر تو میں یہ ارض کروں یہ ایک عالم دین ایسے غلط ہوا کہ کوئی کتاب میں لکھے تو ایسے لوگوں کی پہلوی ایسے لوگوں کی ذمہ داری تو وہ ماننا کیسا برا ہو بس اچھا جو مولی اناب لکھے یا کوئی بھی لکھے جو بھی لکھا وہ مجرم ہے دنیا میں بھی آخر میں بھی خاص کر تو اللہ کی بارگاہ میں جو گرتھوں گئی ان کی نگانے اور ان کی بخشت کیا کیا ہوا کبر میں ان کے نکر میں جبکہ یہ خیال میں ان کے ساتھ رہی ہے ہے خیال میں کیا ہوا کبرہ ان کے جلز وقت کفند میں رہا ہے تو ان کے نکر میں کیا ہسا پکاتے ہیں ان کے نکر میں کیا ہسا پکاتے ہیں بس بس ڈیوی 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 ڈا موسیقا موسیقا